اب جو تلاتم ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگا ہوں یہاں لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے لیکن جو یہ سنتے ہیں جو یہ سناتے ہیں اس میں تو نہ قرآن کے خلاف کچھ نظر آتے ہیں نہ فتحے کے خلاف کچھ نظر آتے ہیں نہ حدیث رسول کے خلاف کچھ نظر آتے ہیں یہ کیا ہے پھر بھی ابھی تلاتم ہے فراغ تو میں نے خیصلہ یہی کیا اب اس کے میں کوئی اور شارہ نہیں ہے جہاں سے ہم امیدیں رکھتے تھے جو ملتے تھے ممبا سمجھتے تھے وہاں سے تو یہ رسپونس آیا اور جو یہاں سے جو دے رہے ہیں لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں اس کو دم قائل نہیں ہے اس کو مانتے نہیں ہیں تو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اسے رب سے مانگیں دعوت کو خوالا وہاں جو نماز ہے اس نماز کو پڑھا پھر گرگرہ کے اللہ سے دعا مانگے گرگرہ کے دعا مانگے میں نے یہی اس کو بھی بتایا کئی فرم بھی بتایا اور ابھی بھی تصویر صاحب کی دمانہ شروع جسے آپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے اسے انداز میں اللہ سے دعا کی اگر یہ راستہ سچا ہے یہ مشن سچا ہے یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ اعتقاف اگر سچا یہی اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کے قریب کر میرے قوم کو بھی اس کے قریب کر اور یہ میرے قریب کر اگر نعوذ باللہ کر یہ کوئی جادو کا کوئی کرشمہ ہے یہ کوئی غلط ہے قرآن کے خلافے گزرکان دین کے تعلیمات کے خلافے فتح کے خلافے تو پروردگا مجھے جس محفیل سے دور کریں ان محفیلوں کو ہمارے قوم سے دعا کریں یہ اللہ سے دعا کیا گرگرہ کے دعا کیا وہ جو مسنونات ہے اس پر عمل کر کے سویا تو رفی کریم کی طرف سے یہ ایک پیغام آیا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں میند کرتے ہیں ہم اس کو ایک راستہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام راستوں کو دکھایا جاتا ہے اس آیت کا مجدہ اسے رات رب کریم نے مجھے سے گناہ گاہ پتکرم کیا میں نے شروع بجال آیا کہ ایک پیپر تھا اس پیپر بالکل صاف لکھا ہوا تھا کہ میں لیکن آپ کو وہی بتاتا ہوں کی یہ کس کے ہاتھوں سے یہ دکھا رہا تھا آپ کو میں صرف اتنا بتا دوں گا وہی پیپر ہے اس پیپر تو یہی لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہ ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ پورے قوم کے لئے ہے سعادت ہے پھر میں نے اگلے دن سے فیصلہ کیا اب دنیا پہاڑ بن کے سمندر بن کے میرے خلاف ہو جائیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں مر جائے کیلئے تو تیار ہوں سر کٹے کے لئے تیار ہوں لیکن میں اس پارٹ میشن کو اس پارٹ میں فیل کو چھوڑنے کے لئے میں تھا کین اس کے فوراں بعد فوراں بعد میں سکردو آیا قبلے کے میں وہاں پہ چوویس گھنٹے کے لئے سیدائشی رمضان کا آخری پرگرام جا رہا تھا اس میں حصہ لیا اور دوسرے آخری کو لازم میں میرے اپنے جو جوان جو جوان جوان کو میں نے بتایا آپ نے جس راستے کا سیلیکشن کیا ہے آپ جس گلی میں آئے ہیں بلکل سو فیصد دنوں سے آپ بغیر کسی وسوسے کی بغیر کسی ایس کتاب آپ اس پر آگے بڑھتے چلیں انشاءاللہ آپ کو میں ایک اور اہم خوشخبری آنے والا وقت میں سناوں گا پھر اس کے تی مہنے کے بعد پھر پروگرام ہوا قبلہ پھر وہاں آئے ہوئے سے پھر ان کے موجود میں تین دن وہاں پہ اعتقاب میں رہا پھر اس تین دن کے اعتقاب میں آخر کو رسیب میں نے اور کے لئے یہ جو پیغام ایک تھا یہ جو مجھ پر فرض تھا کہ میں آپ کو بھی اس کے شیئر کروں تو لہٰذا یہ حاضر اولاد یقیناً اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بابو علی جو بشارت یہاں گایا ہوا ہے کشف آیا ہوا ہے ان کی والد محترم ہے بہت اس مطلع کے نبیہ نبیہ سے اہم مجاہد ہے تو جب میں نے یہ اعلان کیا یہ واقعہ ہوا تو وہ مباری پادی کے لائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی قسم اٹھا رہا تھا قسم کی ساتھ اٹھا رہا تھا باہم مطلع کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مجھے ایک واقع ہے جو انہوں نے میرے سامنے یہ نائنٹی سکس کی بات تھی کہ بابیر صاحب جب وہ دھگس میں آئے تھے تو وہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے خطبہ دیتے اسی اعتقاف وغیرے کا باہم مطلع کا مشیر کامل کا وہاں پہ ذکر آیا تو انہوں نے خط اپنے زبان سے اس کا اقرار کیا تھا یا لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں یہ تو اس طرح بڑے تو نہیں ہے ہاں البتہ یہ ابرار کے مقام پر ہے تو وہ بابو صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے زبان سے اس کے تصدق کی تھی کہ یہ ابرار کے مقام پر ہے اگر ہم اس کو چلو آگے نہ بھی لے جائیں نہ بھی لے جائیں اسی پہ اگر اس کو سٹاپ کر کے رکھیں ابرار ہی سمجھیں تو نبی مقرم اس زبانے ادھار سے ابرار کی تصدق کیلئے کیا فرماتے ہیں لولا الابرار اللہ حرکت و جار کائنات میں ہم جیسے گناہگار اس وقت کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چھی رہے ہیں تو یقین ہو گیا کہ اس اکیسویں صدی میں وہ ابرار ہے اس کے میمونت اور اس کے فیض و کرم کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مانمان ہوں کے جی رہے ہیں کیا دنیا کے تمام گناہگاروں یہ لے اللہ کی نعمتوں سے نباس نہ اسے ابرار کے لے کیا ہے اس سے جادہ کیا ہو سکتا کیا ہے یہ کم ہے کچھ یہی ہمارے لے کفیل ہے کیلولا الابرار اللہ لکھا فجار اگر یہ نہ ہوتے تو واقعاً یہ جو قوم ہمارے مذہب ایسوفیہ نروسیہ یقیناً صرف نام نے گیا تھا باقی کوئی ایسی چیز نہیں تھے جو ہم سے نہیں ہو رہے تھے یقیناً یہ ہستی تھے یہ مشید کامل کا ایک فیض کرم تھا ہم پر کہ جب یہ سورج طلوع ہوا ولایت کے آسمان پر تو جیسے جیسے چین جیت پر یہ روشنی پڑھتے گئے ان کی تقدیر بدلتے گئے الحمدلہ